خداون کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی آپ کے گھرانوں کی سلامتی ہوتی رہے آمین 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 اور میرے عزیزو جہاں جہاں آپ اس کلام کو پھیلائیں اس میسیج کو شیئر کریں خداون آپ کو آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے اپنی حفاظت اپنے مساہ میں رکھیں آمین سو میرے عزیزو ہم مسیحی ہیں ہم بلیور ہیں خداون پر بھروسہ رکھتے ہیں اس کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ یہ زندہ کتاب ہے یہ کلام ہم سے بولتا ہے یہ پورا کلام ہمارا یسو ہے ہم سے بات کرتا ہے اور تمام وہ پیشنگویاں جو آخری وقت میں جب جیسوس نے آنا ہے وہ اس میں موجود ہیں اور وہ ٹل نہیں سکتی ان کا ہونا ضرور ہے سو میرے عزیزو آج کل دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خاص طور پر ہم مسیحیوں کے لیے اس میں ہمیں روحانی طور پر بیدار رہنا ضروری ہے ہمیں روح اور سچائی کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ روح کے مساہ کے ساتھ حکمت کے ساتھ چلنا ہے تاکہ ہم شیطان کی قوتوں سے بچے رہیں ایمان کی مضبوطی پائیں اور سبر کے ساتھ دلیری کے ساتھ اس وقت کو ہم گزار سکیں سو میرے عزیزو کیونکہ ہم خداون پر بھروسہ رکھتے ہیں خداون نے ہمیں سبر کرنا سکھایا ہے اور ہمیں خداون نے یہ حکم دیا ہے کلام میں کہ ہم سبر کے ساتھ انکساری کے ساتھ حلیمی کے ساتھ ہم ہر ایک حالات کا مقابلہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں اپنے خاندانوں میں بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہم رویہ ایسا ہی رکھیں تاکہ لوگ ہمیں ہمارے رویہوں سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے جانیں کہ ہم خداون جیسر مسیح کے خون خریدے ہیں اس کے پیروکار ہیں اس پر بھروسہ رکھتے ہیں سو میرے عزیزو جو آج کے الحالات چل رہے ہیں ہم مسیحیوں کے لیے سو سب سے پہلے تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ہم سبوں کو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں چاہے ہم دنیا کے کسی کونے میں ہیں ہم سب کو متحد ہو کر خداون کے آگے جھکنا ہے ہم روزہ رکھیں اور مقدس محفرام کریں پرستش کریں خداون کے کلام کو پیش کریں دعائیں کریں اور خداون میں جھک جائیں تاکہ خداون ہمیں ہر حالات سے چاہے کیسے بھی حالات ہوں وہ ہمیں اپنی حفاظت اپنی نگے بانی میں رکھے اور ہمیں اقل و دنائی دے تاکہ ہم شیطان کی قوتوں میں نہ پھس جائیں اس کی قوت کا اس کی شرارتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پاک روح کی تلوار چاہیے ہیں خداون کا یہ کلام چاہیے ہیں تاکہ ہم اس کو تھامی رہیں اور روحانی ہتھیاروں کو ہم باندھ لیں تاکہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں اور بڑی دلیری کے ساتھ تمام حالات کا مقابلہ کریں جو آج کل ہماری مسیحی قوم کو درپیش ہے سو آئیے میری عزیزو خداون کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ خداون نے ان آنے والے وقتوں کے لیے کلام میں ہمیں کیسے اگاہی دی ہے سو ہم پڑھیں گے یور نبی کی کتاب اس کا دوسرا باپ اس کی پندرہ تا سترائے تک سیون میں نرسنگہ پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دین مقدس کرو مقدس محفل فراہم کرو تم لوگوں کو جمع کرو جماعت کو مقدس کرو بزرگوں کو اکٹھا کرو بچوں اور شیر خاروں کو بھی فراہم کرو دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے کہن یعنی خداون کے خادم ڈیوڑی اور قربانگاہ کے درمیان گریاج ذاری کریں اور کہیں کہ آئے خداون اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی مراز کی توہین نہ ہونے دے ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں وہ امدوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے خداون کے زندہ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین 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 سو میرے عزیزو ہمیں اس وقت روحانی بیداری کی ضرورت ہے سرگرم ہونے کی ضرورت ہے ہماری ایمان کو گرمانے کی ضرورت ہے ہم جو نہ سرد نہ گرم ہیں ہمیں خداون میں سرگرم ہونا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں آئیں ان حلال سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں دعا میں ٹھہرے روزے میں ٹھہرے سب عزیز و دشتدار مل کر کے خداون کے آگے چھکیں دعا کریں روزے رکھیں پرستش کریں تاکہ خداون سن کر رجول آئے اور ہمیں اپنے پناہ اپنے حفاظت میں رکھیں تاکہ ہم خداون کے جلال میں بڑھتے ترقی کرتے جائیں ان حلال کا مقابلہ کر سکیں سو آئیے ہم دیکھتے ہیں فلیپیوں اور اس کا بھی ہم دیکھیں گے دو باپ سو میرے جیزے اس کی بھی ہم تیرہ آیت سے سول آیت تک دیکھتے ہیں کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لئے پیدا کرتا ہے وہ خدا سے ہے سب کم شکایت اور بغیر تقرار سب کم شکایت اور تقرار بغیر کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے لئے بے نقص فرزن بنے رہو جن کے درمیان تم دنیا میں چراؤں کی طرح دکھائیت دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دور دو بے فائدہ ہوئی نہ میری محنت اکارت گئی آمین سو میرے عزیزوں ہمیں خداوند کے مساہ میں رہنا ہے اپنے آپ کو ہم خداوند کے لئے تیار کریں اسی طرح ہم افسیوں اس کا چھے باب اور اس کی تیرہ آیت سے ہم اٹھار آیت تک دیکھیں گے اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راستبازی کا بکتر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بچھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت اور سو میرے عزیزوں یہاں تیرہ سے سترائے تک خداوند نے فرمایا انہی دینوں کے لئے سو میرے عزیزوں خداوند کے کلام کو پکڑ لیں تاکہ یہ آپ کی رہنمائی کرے روح کے ہتھیار باندھیں روح کی بکششیں مانگیں دعا میں ٹھہرے روزے میں ٹھہرے ان حالات میں خاص طور پر ہمارے مسیحی نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لئے ہم دعائیں کریں کہ خداوند ان کو حکمت کی روح عطا کرے جذبات اور گصہ نہیں ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے عمل کرنا ہے اتمنان تسلی دلیری کی روح عطا کرے خداوند ان نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو تاکہ وہ خداوند کے مساہ میں رہیں اور ہم سب مل کر ان حالات کا مقابلہ روحانی طور پر کیونکہ شیطانی قوتوں سے ہے ہمارا مقابلہ جو ہم جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں سو میرے عزیزوں آئیں ہم اپنے گھروں میں دعا روزے میں ٹھہرے تاکہ ان حالات کو خداوند اپنے کنٹرول میں کرے سب کو حکمت اور دنائی دے اپنے ستانے والوں کے لئے بھی ہم برکت اور سلامتی کی دعا چاہتے ہیں ان کے گھروں میں سلامتی چاہتے ہیں کیونکہ خداوند نے یہی فرمایا کہ جو آپ کو ستاتے ہیں ان کے لئے بھی ہمیں دعا کرنی ہے اور برکت مانگنی ہے خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں بہت برکت دے حکمت دے دلیری کی روح عطا کرے تاکہ ہم حکمت کے ساتھ خدا کے مسہ کے ساتھ ان حالات کو اچھے طریقے سے خداوند کے وسیلہ سے ہم پہچان سکے جان سکے اور اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق ڈال سکیں بیدار ہوں اور خداوند کے روح کا مسہ پائیں خداوند آپ کے گھرانوں کو خداوند اپنے مسہ میں اپنی سلامتی میں رکھے آنے جانے میں آپ سب کی حفاظت اور نگے پانی کرے اور میرے عزیزو آپ جہ مسیح ٹیم کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ وہ خداوند کے کلام کو پھیلا رہے ہیں یوت کے پروگرام کے لیے بہت کاوشے کر رہی ہیں سسٹنا دیا ان کو ان کی ٹیم کو خداوند بہت بہت برکت دے اپنے مسہ میں رکھے اور قصت کے ساتھ استعمال کرے